بگ بوس کے گھر سے ابھیناف شکلہ کے باہر ہوتے ہی الگ الگ طرح کے ریاکشن سامنے آ رہے ہیں جہاں ایک طرف ابھیناف شکلہ کے فینز ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ ابھیناف ڈیزروز فنالے وہیں دوسری طرف لوگ ابھیناف شکلہ کے انفیر طریقے سے ہوئے ایوکشن کی بات کر رہے ہیں اور اسی بات کر رہی ہیں رشمی دیسائی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں بولیوڈ سپائے چلیے بات کرتے ہیں کہ ابنف شکلہ کے بگ بوس کے گھر سے بے گھر ہوتے ہی رشمی دیسائی کا کیا ریاکشن ہے ابنف شکلہ کی جس طریقے سے بگ بوس کے گھر میں شروعات ہوئی تھی کسی کو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ ابنف شکلہ اتنے لمبے سمیتے گھر میں رہیں گے جو کہ ابنف شکلہ نے خود بھی کل کہا لیکن اس کے بعد بھی ابنف شکلہ کا آخر آخر میں کافی گیم سدھر گیا اور ابنف شکلہ کا بھی ایک فین بیس تیار ہو گیا جو کہ ابھی ابنف شکلہ کے لیے ٹرینڈ بھی کر رہا ہے کہ ابنف شکلہ سنالے وہی دوسری طرف رشمی دیسائی ابنف شکلہ کے انفیر طریقے سے ایوکشن کی بات کر رہی ہیں اور اس پر تھوڑی سی ناراضگی جتا رہی ہیں رشمی دیسائی اپنے ٹویٹ میں لکھتی ہیں کہ یہ واقعی ایک انفیر ڈیسیزن تھا ابنف شکلہ مجھے بہت پسند تھے از اپلیئر اور بطور انسان بھی میں چاہتی تھی کہ ابنف اور روبینا دونوں ٹاپ ٹو میں رہیں لیکن میرے لیے آپ آلریڈی ایک وینر ہیں یونیورس از بیکنگ یو یعنی کہ یونیورس آپ کے ساتھ ہے یہ بھی رشمی دیسائی نے لکھا ہے تو رشمی دیسائی تو کھل کر بات کر رہی ہیں اپنے ٹویٹ میں آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ ابنف شکلہ بھی گھر سے باہر ہیں کیا وہ اس ٹویٹ کا جواب دیں گے کیا ہوگا ابنف شکلہ کا ریاکشن یہ دیکھنے کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا ابھی کے لیے اتنا ہی آپ دیکھ رہے ہیں بولیوڈ سپائے